غم سے گھبرانا نہیں ہے غم کو ریٹ کرنا ہے وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے تین بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا جو تین دفعہ اس گھم سے گزار دیا گیا اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا ہے یہ شارٹ کورس ہے اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریک کرنے والا نہیں تھا پھر میں نے اور سنا پھر میں نے اور لوگوں کو سنا پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب اسی طرح سے طاہر ابن جلیل سارا اکثر جب وہ جو تھا جو لاس جو ہمارا ہوا تھا تو اس میں میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سڑا رہا تھا تو بس دیکھیں دیکھیں نا کہیں سے بھی اگر اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نظر سے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں تو انہی نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے ہیں نا وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا تو کرنے والے کام ہے کر دارو ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے ہم انفورچنیٹلی آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں بچپن مر گیا جوانی مر گئی جوانی تو ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ ٹھیک ہے اور پھر جب آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو اور اب آپ جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے تو جس ٹائم میں بھی گلا کر رہا تھا شکوے کر رہا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پر بازی لے جائے لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو جانے کی ہو فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزار صحیح بات جو بندے کے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا لیکن لاسٹ جب میں لاہور آیا تھا تو میں نے ٹی وی لگایا تو وہ قرآن کی تو اس میں اس کی آیت اس کا ترجمہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا تو ہم نے بس وہ وعدہ کیا تھا نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا صحیح اور پھر دوسرا یہ کہ یک سوئی کہ جب آپ کا نا یک سوئی نصیب ہو جائے ایک ہی آپ ڈریکشن میں چلنا شروع ہو جائے محبت کیا ہے محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے ایک ہی ڈریکشن میں دیکھنا ہے تو جب آپ کی ڈریکشن اللہ کی طرف ہو جائے پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ویسی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال اور دکسا آئی تنگ یہ جو سنٹینس ہے جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا بلکہ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پر توقع کرو اور چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی دو انگلیوں کے ترمیان ہے یہ حدیث میں آتا ہے ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے تمام افیرز اللہ نے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توقع رکھیں یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے جیسے آپ نے کہا you just have to find out کہ یار یہ آیا کیوں ہے اس کا مقصد کیا یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے اللہ سے تقویت مانگے اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیف دے بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا even though he is a non-muslim رائٹر ہے بہت بڑا میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا انہوں نے بڑی کمال کی بات کی انہوں نے کہا oh my lord make me brave and مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ reason ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے یعنی even though he is a non-muslim لیکن یہ کہ اتنی اس میں اکل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے تو یہی بات ہے کہ wisdom find out کرو کہ یہ کیوں آیا ہے اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے سکولر ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے فطری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے حضرت ختیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا the most smiling face did not smile for months تو it's natural لیکن وہ رک نہیں گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ isolation میں چلے گئے یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام تھپ ہو گئے کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم تھپ ہو جاتے ہیں یہ passive شکوہ ہے اللہ سے اتنی تو حمد نہیں زبانی رب سے شکایت کریں لیکن یہ کہ ہم تھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں indirectly تو ہم یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا بستر پہ پڑے رہتے ہیں ایم شور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہا ہوں ریالیٹی میں آؤ ہی نا مطبع ریالیٹی سو بیڈ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا یقین کریں جو ہمت پکڑتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے ای تنگ یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں بس اب آپ چلائیں اور صبر بھی بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے کہتے ہیں کر رہا ہوں نا میں نے کہا صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھولیا صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے کیا بات کیونکہ یہی یہی صبر ہے اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دی اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آسووں کو لوگوں کے سامنے رائے گا مت کرنا کیونکہ ان آسووں کی خریدار رحمت پروردگار ہے تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور باقی ایک question بہت سارے لوگ مجھ سے کرتے ہیں anxiety سے related کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آوڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا اس کا ایمان نامکمل ہے اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لائے جن کے لئے پوری کائنات بنائی ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا ان کو ماں باپ نہیں دیئے آپ کو دے دیئے ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں صحیحت بھی ہے زندگی بھی ہے اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا تو پھر ابھی کیوں پریشانی لے کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں کیا ہم خود کو پال رہے ہیں کیا ہم اس قابل ہیں بے شک قد پہ حد کا پہرہ صحت پہ بیماری کا پہرہ اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوئے انسان چاہتا کیا ہے آزادی تو یہ کر کے دیکھ لیں صحیح بات ناکس صاحب جسٹو وائنڈ اپ کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی منٹلی نہ ہی فیزیکلی نہ ہی سپیرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو what is your message for the youth in particular کیونکہ منٹلی بھی اموشنلی بھی فیزیکلی بھی آپ کی بات ٹھیک ہے ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو proper نہ صحیح depression میں تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیئے یہ آنسو مجھے غیر اسلامی تعلقات اسی طرح سے غیر شریعی چیزیں یقین جانے آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو اور یہی جو آپ کی growing age جنہ اس میں آپ کے hormones بھی on point بہترین اسی عمر میں آپ نے sports منڈلز ہونا ہے آپ نے proper طریقے سے ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہی learning age ہے اس میں آپ نے سیکھنا ہے اور جیسے جیسے آپ آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ کئی گناہ زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا اور یہ tried and tested چیزیں مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شورت دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہوتے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا تو ہم تو چلیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا تو ہمیں تو بہت چیزوں سے گزر آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے لوگ بنا رہے ہیں ہمارا کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لئے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو ہم کوشش کریں اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل سٹرنث ملے گی جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوا ہیں غیر عظیم جہالت کے معاشر کے ساتھ اللہ دو کام کرتا یا عذاب بھیجتا یا رحمت العالمین کو بھیجتا رسول اللہ صلی اللہ ہمارے دلوں میں ہے جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ کی عملی محبت ہے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا تو نیگٹیو نہ سوچا کرے پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا نہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں صحیح بات نہ آپ یہ عصہ لوگوں کا رکھ دیں یہ لوگوں کے کام آئے تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے سر بہت شکریہ بہت اچھا لگا اللہ بلیس یو اللہ بلانے کیلئے شکریہ کیونکہ اللہ آپ مزید ترقیوں سے نوازے اللہ پرکت دے آپ لائف میں اور دنیا آخرت دونوں کے بیتری چیزیں دیں انشاءاللہ we'll keep inviting رضا اللہ اسلام دیں کیو